ویلکم تو جلندر بیلڈنگ مٹیریل اینڈ سینٹی سٹور یوٹیوب چینل اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ مٹیریل سٹور یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں سپری پینٹ اور انیمل پینٹ کی کہ ان دونوں میں سے آپ کو کون سا کرنا چاہیے کیا یہ سپری پینٹ جو ہے یہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا انیمل پینٹ ہی مضبوط ہوتا ہے اور ان کی پرائز کا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ساری بتیں آپ کو میں آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے گے بیلڈ کے بٹن کو دبانا مت بولیں کیونکہ اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ملیں گے دوستو پہلے تو بات کر لیتے ہیں انیمل پینٹ کی انیمل پینٹ جو اچھی کامپنیز کے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں اور کافی لمبے عرصے تک یہ کام دیتے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس یہ سپری پینٹ ہیں یہ بھی کافی مختلف کامپنیز کے ہوتے ہیں ان میں اچھی کامپنیز بھی ہوتی ہیں اور لو کوارٹی کی کامپنیز بھی ہوتی ہیں اس پر میں بات نہیں کروں گا کہ کونسی لو ہے اور کونسی ہائی کوارٹی کی کامپنی ہے میں اس پر بات کروں گا کہ اچھی کوارٹی کے دونوں اگر آپ پینٹ لیتے ہیں اگر آپ انیمل پینٹ لیتے ہیں اور سپری پینٹ لیتے ہیں تو ان میں آپ کو کون سا کرنا چاہیے تو دوستو ان کی میں خصوصیات بتا دیتا ہوں کہ آپ پھر خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں جگہ آپ کو کون سا کرنا ہے تو تھوڑا سے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کون سا زیادہ ریلائیبل ہے دوستو انیمل پینٹ میں آپ کو پہلے تو آپ پینٹ پرچیز کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے مٹی کا تیل لیں گے یا وارنش لیں گے یا تھینر جو بھی آپ نے اس میں یوز کرنا ہے وہ لیں گے اور تیسے نمبر پر آپ برش لیں گے تو اس طرح اس کی کاؤسٹ تھوڑی سی زیادہ بن جاتی ہے دوسری طرف جب آپ سپری پینٹ لیتے ہیں تو اس میں یہ تینوں چیزیں آپ کو ایک ساتھ مل جاتی ہیں یہ آلریڈی مکسٹ ہوتا ہے اس میں جو بھی مٹی کا تیل یا پیٹرول وغیرہ یا وارنش یا تھینر جو بھی ہے اس میں مکسٹ ہوتا ہے اور آپ کو برش کی ضرورت نہیں کرنے کرنے کے برش کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ اس کو ایسے پریس کریں گے تو یہ خود ہی یہ شاور کی طرح اس پر اسے پینٹ نکلنا شروع ہو جائے گا تو یہ تو تھی دو ان کی اپنی مختلف اس کی خصوصیات اور اس کی میں کہہ لوں گا کہ یہ خامی ہے کہ اس میں آپ کو مٹی کا تیل بھی ڈالنا پڑے گا اور اس میں آپ کو جو ہے اب فرق کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا جو پینٹ ہے وہ زیادہ مضبوط اور رلائیبل ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بولا ہے کہ انیمل جو پینٹ ہوگا وہ زیادہ مضبوط ہوگا یہ والا پینٹ جو ہے آپ اس کو مضبوط جیسے انیمل کی ہے ویسے نہیں ہوگی جہاں پر آپ کے زنگ زیادہ لگ رہا ہے یا مسئلہ ایسا تو ادھر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے آپ اس کو صرف وقتی طور پر کسی بھی چیز پر پینٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پرماننٹ آپ اس کو جو ہے سپری پینٹ کو یوز نہیں کر سکتے دوسرا سب سے بڑا اس کا لاؤس جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بوٹل جو ہے اور یہ ایک کوارٹر ہے اس کی پرائز کا کافی فرق ہوتا ہے جہاں پر یہ ایک کوارٹر لگے گا ہو سکتا ہے یہ آٹھ بوٹلز تک لگ جائیں ادھر اتنا فرق ہوتا ہے ایک کوارٹر اور آٹھ بوٹلز یہ ابھی ہمارے پاس جو کوارٹر ہے یہ ساڑھے چار سو کا ہے اور یہ جو ہے یہ دو سو روپے کی ہے تو اس طرح تقریباً اگر یہ ساڑھے چار سو کا کام دے رہا ہے تو یہ تقریباً تقریباً سولہ سو پندرہ سولہ سو روپے کی بن جائیں گی تو اس طرح اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو کورنگ کے لحاظ سے انیمل پینٹ آپ کو سستا پڑے گا چاہے آپ کو برش اور مٹی کا تیل بھی لینا پڑ جائے تو میرا مشروع آپ کو یہ ہے کہ سپری پینٹ کی جگہ اگر آپ انیمل پینٹ کریں گے تو وہ زیادہ بیس رہے گا اگر آپ نے وقتی طور پر یہ کسی تھوڑی سی جگہ پر کرنا ہے تو پھر آپ سپری پینٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گے تو سبسکرائب کر لیں یار کس چیز کی دیری ہے آپ کے لیے ہم آنے والے دنوں میں مزید کنسٹرکشن ریلیٹڈ مٹیریل کے بارے میں اور کنسٹرکشن کے متعلق بھی مزید ویڈیو لانے والے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ